حافظ یوسف صاحب بات یہ ہے کہ ہم جو جواب دیتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی ذاتی منفات یا ذاتی رائے نہیں ہوتی ہم تو شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے وہ آپ سے عرص کر دیتے ہیں اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ پہلے ڈیوٹی چار سو تھی اب تین سو ہو گئی یا چھے سو تھی اب تین سو ہو گئی لیکن جو کسٹم آفیسلز بیٹھے میں وہ اپنی بدماشی کر رہے ہیں اور وہ ناجائز طور پر اسی چیز کو چھے سو میں اصول کر رہے ہیں یعنی ہونی چاہیے تو ڈیوٹی تین سو اور وہ چھے سو اصول کر رہے ہیں تو اب شریعت اس میں آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنا آدھا مال جو ہے وہ شو کرے آدھا مال شو نہ کرے کیونکہ اگر آپ پچاس پیس سو پیس اگر شو کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے اوپر چھے ہزار روپیہ جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپیہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس بنے گا چھے سو کے حساب سے تو آپ اور بننا چاہیے تیس ہزار تو آپ پانچ سو پچاس پیس جو ہے اس کو شو کرے تاکہ آپ کے اوپر وہی تین ہزار ہی بنے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پر پیس قانونن تین سو انہوں نے لینا چاہیے ان کو تو اگر سو پیس ہے تو تیس ہزار آپ کے اوپر بن رہے ہیں لیکن وہ لے رہے ہیں آپ سے ساٹھ ہزار روپیہ تو اب آپ کو شریعت کہتی ہے کہ آپ پچاس پیس جو ہے وہ ظاہر کریں تاکہ اس کے اوپر چھے سو کے حساب سے وہ آپ سے تیس ہزار روپیہ ٹیکس وصول کرے جو کہ آپ کے ایک چل مال کا ٹیکس ہے تو اس طرح سے اگر آپ غلط بیانی کر لیتے ہیں تو شانا اس کی تو بنجائش ہے لیکن آپ کے اوپر ایک چل بن ہی رہا ہے ساٹھ ہزار روپیہ اور آپ اس میں دیریں تیس ہزار جھوٹ بول کے تو ایسا کرنا نہ جائے چلا بن ساٹھ ہزار کارٹھ اور آپ بخپ پیٹھ موسیقی